موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ اللہ کے فضل اللہ کے کرم اللہ کی انیت سے آپ ٹھیک ہوں گے رائٹ نو جی میں خپلوں میں موجود ہوں تقریباً ایک سو اٹھاون کلومیٹر ہے جی اس کردو سے کپلو اور میں تقریباً رات کو یہاں پر پہنچ گیا تھا یہاں پر مجھے ایک بہت اچھا ہوتیل مل گیا تقریباً پندرہ سو روپے انہوں نے مجھے چارج کیا اور جو انہوں نے مجھے رات کو کھانا دیا تین سو روپے کا انہوں نے مجھے ڈونگا بھر کے ڈونگا بھر کے چکن کا سالن جو ہے نا وہ مجھے دیا میں سارا کھا کے ابھی ناشتہ کر لیا ہے رائٹ نو جی کپلوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دوسرا تقریباً میرا چودہ سو بچاس روپے کا پٹرول لگا سوزوکی جی ایس جو ہے نا اس کی جو پائنٹس ہیں نا وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں ابھی میں نے پائنٹس سارے اس کے ٹھیک کر لی ہیں جس کی وجہ سے جو میری فیول کی ایبریج تھی نے وہ اچھی نہیں آئی اور رائٹ نو جی میں ابھی سمان یہیں پہ رکھوں گا تھوڑا سا ایزی ہو جاؤں کوئی سمان جی میں نے نیٹکو پہ میں بجوا دی ہے ایک ہزار پہ انہوں نے چارج کی ہے کوئی پیار محبت نہیں بارالہ وہ کہہ رہے تھے یہی پیار محبت ہے تو میرے بیک سائٹ پہ جی شیوک ریور ہے اور ابھی میں یہاں پر مجود ہوں اور ابھی اس کو اس کو ایکسپلور کرتے ہیں میرے ساتھ رہیں یہاں سے ہلدی کونس نظر آ رہی ہیں ہلدی کونس کے بارے میں بتاتا چلوں گری نائٹ کے پہاڑ کی چوٹیاں جو کرکرم پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے پاکستان میں دو کون ہی مشہور ہیں ایک پاسو کون اور دوسرا ہلدی کون یہ یہاں سے تیس کلومیٹر دور ہیں مگر آپ یہاں سے نظارہ کر سکتے ہیں اس کردو سے تین گھنڈے کے مصافت پر یہ کونس آپ کو مل جائیں گی بھینگیو سر ادھر بھی نا پولیس کی آلت جو ہے پنجاب پولیس والوں کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں جی آپ اپنے نا قادس پورا رکھے کریں گی کاغس کے بغیرے تو ہم گاڑی سلاتے ہی نہیں ہیں نا جنا تو سموہ وہ جو اے ایس آئی تھا اس نے بہت اچھا بیو کیا اس نے کہا ہے میرے بھائی آپ جاسک ہیں آپ تورس ہیں تو رسہ بھی مجھے ساتھ انہوں نے بتا دیا تو جی کاغس پورے رکھنے ہیں آپ نے کاغس پورے اپنے بھی کاغس بنا لیں جی این آئی سی کے علاوہ بھی دو چار اور بنا لی مزا کر رہا ہوں خپلو کو شویوک فیلی اور چھوٹا تبت بھی کہا جاتے ہیں ابھی ہم خپلو فور جا رہے ہیں جو تبتاً ترز کا تعمیر شدہ ہے خپلو وہ شہر ہے جس سے آپ کے سکس کے سیون کے پارڈوں کی طرف جا سکتے ہیں خپلو ستارہ اور اٹھارہ صدی میں بہت مچھوٹا کیونکہ یہاں کے سیاسی اور خاندانی تعلقات جو شاہی خاندان کے تھے وہ قریب کی علاقے جیسے لداخ تک پھیلے ہوئے تھے خپلو وادی سے گزرنے والے دریاء شویوک کو موت کا دریاء کہا جاتا ہے جو ریمو گلیشر سیاچین سے نکلتا ہے جو شمالی لداخ سے ہوتا ہوا گلگر پالتستان پاکستان میں بیتا ہے سکردو اور شگر کے برعکس خپلو کا علاقہ کسی ایک بڑی دریائی وادی پر مرکوز نہیں تھا بلکہ شویوک کے تین وادیوں میں پھیلا ہوا تھا یعنی مجودہ قسمیں خپلو کے علاقے دریائے تھلے کی وادی اور خوش سلطور وادی اس میں شامل ہیں خوبصورت مزجد بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اچھا یہاں کے جو ریشی ہیں زیادہ تر نا وہ لداخ والے لوگ نہیں ہوتے ہیں ان سے بہت ملے جلتے ہیں بار خور والا جی چوک آگیا اس بار خور کو جی ہم نے کراس کی ہے اب جا رہے ہیں جی تقریباً ایک کلومیٹر رہ گیا خپلو پورٹ یہ آگیا جی تاریخی خپلو پورٹ اب میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا سین ہے بھائی انٹرنس کے سائیڈ پہ ہے یہ خپلو پورٹ جانا تھا آج ہے ان سی ٹی بیٹی آگیا بیٹی آگیا بیٹی آگیا کپلو پورٹ کا یہ انٹرنس ہے اور یہ پانی دیکھیں جناب عجب محول ہے بھائی عجب محول السلام علیکم سیر کیسے ہیں سیر ٹھیک ہے کیسے ہیں سیر ویزٹ کرنا دا کپلو کو کنے میں لے ایک ہی آدمی ہے سیر سیر ویزٹ کرنا دیکھیں سر یہاں پہ ڈرون اڑا سکتے ہیں جی 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 چلیں میں نے کہا آپ سے پوچھنو ایک زفاں ایک زفاں بہر اور ٹھوڑی سکتے ہیں جی 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 وہ میں کوشش کروں گا بچا دوں گا ٹوڑی سکتے ہیںó ہم نے مارکا ماہم لڑا سکتے ہیں موسیقی 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 بھائی لوٹے بڑے ہیں لوٹے پرانے دور کے یہ تو مجھے سٹیل کا لگ رہا ہے پیور سٹیل کا یہ تانبے کا لگ رہا درمیان والا وہ اور وہ ہے مٹی والا ٹھوٹ نو یہ کیا جگہ پرانے تاریخی جو ہے خط و کتابت جو ہے وہ پڑی ہے یہاں پر انیس سو پینسی ڈس پہ لکھا ہوئے آجے جی پڑوار خانہ بھی ہے یہاں پہ یہ کھیوڑ نمبر ون سیمن فور لکھا ہوئے آئی تنگ یہ اس پروپٹی کی جو کیا نام خریداری وغیرہ یا اس کا کھیوڑ خسرا وغیرہ اس کی ڈیٹیلز لکھے ہوئی ہے اوہ اخراجات جگیردار خپلو یہ اس کے اخراجات ہیں جناب یہ ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے یہاں پہ شعر و شاعری ہے اور یہ نائنٹین فیفٹی سے پہلے والی لکھائی ہے اس کو تھوڑا سا نا میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ جو پرانی جمع بننی ہوتی ہیں نا اس ہی طرح صاحب کتاب سے یہ لکھی ہوئی ہے تو میرے گاہ سے یہ شجرہ لکھا ہوئے واللہ و عالم و عالم رسول بھائی یہ کیا چیز ہے بھائی یہ دیکھیں نا جناب جمع بندی پڑی ہے جو رقبہ وغیرہ تقسیم وغیرہ جو ہوئے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ پڑی ہیں یہ بھی جمع بندی ہے اور یہ نیچے بک پڑی ہے کیا بات ہے بھائی جان بھکا بڑا ہے بھکا لال ٹین اور یہ کچھ برطن بڑے ہیں میرے گل میں خوشبو وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں یہ برطن یہ دیکھیں پانی سٹور کرنے کے لیے ایک بڑا سا برطن بنایا ہوئے مٹی آئی تنک لگ رہے آئی تنک اس میں مشروف وغیرہ سرف کیا جاتا ہوگا یہ برطن ہے جی کیچنز کے اور یہ جی برامدہ بنایا ہوئے بہت خوبصورت یہ ایک روم ہے موک لگا ہوئے یہ بھی روم ہے یہ کیا ہے بھائی اس کا مجھے نہیں معلوم ہے یہ بھی ایک روم ہے یہ تو مختلف قسم کے نا اوزار ہاں دھاگے والے اوزار پڑے ہیں یہاں پر دیکھیں ما شا اللہ وہ دیکھیں سامنے دھاگہ بھی بڑا ہے لگتا ہے یہاں پر مسالے سے سالے بنایا جاتے ہوں گے یا تو یہ بڑی کڑھائیں ہیں جن میں بڑا سالن بنتا ہوتا ہے پرانے دور کی پیٹی جس میں سامان رکھا جاتا ہے ہوئے ہوئے تنہیں بڑے برطن یہ بھی جی چوڑی چوڑی سپیسز ہیں جی واپس چلتے ہیں یہ دوسری سائیڈ ہے جی خپلو فورڈ کی آئی تنگ یہ دربار بادشاہ یہاں ہی پہ لگاتا ہوگا ہسری خنگ اور جی یہ ایک اور انٹرس ہے یبگو کھر کے نام سے دوستو امید کر دوں کہ آج کبھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے بہت زیادہ ہے تقریباً آٹھ ہزار تین سو میٹر کی بلندی پر موجود ہوں اور اس کی نام میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک میں پروائیڈ کر دیتا ہوں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل کا بٹن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ آنے والے نوٹوکیشنز کے بارے میں آپ کو معلومات آتے رہیں اپنا خیار رکھئے گا کلیم کان کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی